سارے میں ایک لوگے نہیں ہوں رام حریجی کوچھ کے پر پر کلی ورشن سے کام کر رہے تھے ان کی دیکھنے میں بہت سے راستی پرسیدیت کھلانے تیار ہوئے تھے ایک دن وہ اپنے کیبین میں بیٹھے تھے انہوں نے شام کمار نام کے ایک لڑکے کو اپنے کیبین میں بنایا اس لڑکے کو اپنے سامنے بیٹھا کر رام حریجی کہا بیٹھا شام آج میں تم سے کچھ مانگنا چاہتا ہوں اس کو میری گھون دکھنا ہی مانگو میں آشک کرتا ہوں کہ تم میری مانگ کو اشکار نہیں کرو شام کو مانگنے اچھکتا سے کوتھ کی طرف دیکھتے ہوئے جی سارے کہیے کہتا ہی آپ کے کارن ہی تو آج میں اس سطح تک پہنچا ہوں سب کچھ آپ نے ہی تو سکھایا بیٹھا شام کہتے ہوئے مجھے اچھا تو نہیں لگ رہا پر کیا کہو میں بھی مجبور ہوں جی سارے کہیے بیٹھا آج شترنج کا فائنل میچ ہے اور تم فائنل میں پہنچ چکے اس فائنل میچ میں تمہارا پتی دنڈی مانگ شکشن انتریلی کا بیٹھا ہے میں چاہتا ہوں کہ تم مانگ سے فائنل میچ ہارے جائے بس یہی میری گھر دکھنا ہو کہنے کے ساتھ کی کوچ رام حضی نے اپنی نظریں نیچے کر لیے سارا آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں اس فائنل تک پہنچنے کے لیے کتنا پریشنگ کی ہے میری ورشا کی مہندت بیکار چلے جائے گی اور آپ مجھے یہ میچ ہار جانے کو کہہ رہے ہیں بیٹھا میری بات کو سمجھنے کی کوشش کر میں جانتا ہوں کہ پورے پرانت میں کوئی بھی تم کو شترنج میں ہارا نہیں سکتا لیکن یقین مانو اگر تم مانک سے ہار جاؤ گئے تو تم کو بھی بہت لاہب ہوگا ماں فریدے ساتھ میں وہ اقلب نہیں جو گروہ درنا چاہے کو گروہ دکھنا میں اپنا اموٹھا کٹ کر دیتا ہے اب یک بدل جائے ساتھ اور اب کوئی بھی اقلب گروہ کو دکھنا میں اپنا اموٹھا کٹ کر نہیں دے گا کہنے کے ساتھ ہی شامکمار اٹھ کر کیبین سے باہر چلا کوچ رام ہری کے تھیلے کا رنگ اٹھ چکا تھا اور وہ سمجھ چکے تھے کہ اب اونچی جاتی اور اونچے پت پر بیٹھے ہوئے لوگ نیچے کے لوگوں کو اپنے دبدبے یا اپنے پت کے پرباہوں سے دبا نہیں سکتے تھے کوچ جانتے تھے اب ہم کی نوپری خطرے میں لیکن منی من ان کو خوشی بھی تھی کہ انہوں نے ایک ایسا ششی تیار کر دیا تھا جو اچھ کوٹی کا شکرنج کا کھلاری ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہتی سکچا اور ادھکارتی رکشہ کرنے کے لئے کھڑا ہونے والا انسان بن گیا تھا ابھی صبح ہی کوچ رام ہری نے اپنا اس طریفہ پیس پر اور چکچا دوشو ادھیالے سے باہر جانے لگے تو ان کے ششی شیمت شیامکمار نے ان کے چرن چھوڑی اور کہا گروہ جی آپ چنتہ مپکے لئے ایک دن آپ کا یہ ششی شترنج کا وشوی جیتا بن کر آپ کو اتنی شکی پورتی کر دے گا جتنی کوئی سوچ بھی نہیں سکے گا نہیں بیٹا نہیں نوکلی تو مجھے کہیں بھی مل جائے گی اور میں کام نہ کرتا ہوں کہ تم اگلے ورش کی راشتی پرتیوگتہ بھی دی چاہو لیکن مجھے صرف اس بات کا دکھو رہا ہے کہ میں تمہارے جیسے ششی سے دور ہو رہا ہوں کہنے کے ساتھ کی کوچ راماری اپنے ششی شامکمار سے لپٹ گئے دونوں کی آنکھوں سے آنسوں کی دھارائیں بہنی گئے بہت بہت شکریہ